جہاز کی طرف بلاتے ہوئے یاد دلائی پر تو کس عظیم ان خلابی باپ کی اوڑات ہو جن کی زندگی کا ایسی ایسی لما ایسی لما کے حق اور سکتان باطل میں گزرا جنہوں نے سکچائیوں کی بازداری میں کونی مسلحت نظر کی باطل کو کنجوپا نہ کیا خادات کی نازازگائی کے باوجود اپنے موقع میں لچت پیدا نہ کی موت سے آخر چاہت کر لی لیکن اپنے موقع میں رائی کے پرابر بھی ترمیم نہ کی کوئیمبر کی سیرت آپ جانتے ہیں کیا ہوتی ہے آپ سے مطلب کت مجھے سنوے ہیں لگت کو اوڑا ہو اور آپ ایاسی کر رہے ہیں نور ابھی یا رب یہ جہاں ہے جہاں ہے کہ کنجوپا نہیں ہے میرے پاس کاریائی ہوئی ہے اور کاملیں گھن سکر کرنا ہے کہ پتہ نہیں دینڈا آپ ایک لوگتے ہیں یہ بھی یہ ہے اب یہ کر رہا تھا کہ پہنمبر کی سیرت کیا ہے سکر جنگ والوں سنو گھنمبر کی سیرت ہاتھوں میں کڑے پہن کر سب جنگا پہن کر کنم اتھا کر تاوید لکھنا اور چادہ نو انسانوں سے مان پتور کر جو بے بھرنا اور حلوہ کھانا پہنمبر کی سیرت نہیں ہے مورے کی قلعی سے تاوید لکھنا اور دختر انسانیت سے تنہائی میں بات کر باتیں کرنا گھنگرگی کے لباتے میں شوکلت تلویز کے پتاجوں کو نبھانا پہنمبر کی سیرت نہیں ہے میں نے مختصر کے وقت میں آج خد جنگ کو درو بیوار کو بتانا ہے تو پیغمبر کی سیرت ہے کیا پیغمبر کی سیرت یہ ہے بغیر کسی تنہید کے بغیر کسی تنہید کے اب کردوں کو سب باطل یہ سمجھنے لگے کہ میں ہی میں ہوں جد جد باطل اسباب کی فراوانی میں متقبر ہو کر سچائیوں کو لنکار ہے تو پیغمبر کی سیرت یہ ہے باطل کو لنکارتا ہے اسباب کی فراوانی کی طرف نہیں بیگتا بلکہ اپنے اللہ کی منشاہ اس کی لگا پر نظر رکھتا ہے خواہِ بوطے جو سند لیکن چرا اپنا جنار ہو ہیں وہ مرد دروے جن کو حقیق دیئے ہیں اللہ دو دردے کیئے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جبدِ امجد جن کی نسبت ہمیں یاد چلائی جا رہی ہے ان آئیتوں میں دلے ایک منتقبر سے باستہ ہے ان کے پاس اجباب ہیں دولت ذرائع ہیں غشائل ہیں غنڈے ہیں بارکی ہیں اور شہنشاہی جاہو جلال ہے اجتری قوت ہے سبا کی اور طلب دمی حالات کی معافقت ہے اور ابراہیم جبکہ و تنہا ہے اکیلا ہے تنہایی کا یہ عالم ہے کہ باپ بھی ساتھ نہیں دیتا دور کرتوں میں کسی نے اپنے غم خان دے دشمنوں نے دشمن کی جا رہے جا رہے جا رہے باپ بھی اپنا بات نہیں دیتا تبہا کھڑا ہے مگر چاہ اس ناکازگار موسم میں کھڑا ہے کھڑا ہے کیا قاتل سے وہ کہاں کہ میں تجھ سے سمجھتا کرنا چاہتا ہوں دیکھو نہیں بلکہ عزم اور حضرت ابراہیم اکیلا کے عراقوں کی وقتیں دوبارہ ہوتی تھی زبان سے انہا کی تحرین اسے سمجھائی لیکن جب وہ تکبرِ غرور میں اپنے جھوٹے بوقت میں نچت پیدا کرنے پر تیار نہ ہوا تو حضرت خلیل نے اسے ایسے میں دلتے ہیں علماء کرام سے نو تو خصور صاحب یہ خلد دفاع پڑھارنے والے جو کہتے ہیں کلاب تلقوبِ علی کو میں نکتہ دو کہاں کا مقروم یہ ہے کہ اگر حالات پاسکار نہ ہوں تو تحرین لے کر حضرت میں رہتے رہنا چاہیئے یہ مقروم نہیں ہے اس کا تحرین بہیا میں روٹتا نہیں ہوں میں بھی اپنی جھو میری تحرین ہے یہ حصے میں روٹتا نہیں ہوں رحمت اللہ جو درود نہیں پڑھتا دھر کی تکینے پر اس سے بڑا بک بک کھنی ہے بات یہ ثبت کریں لیکن جب باطل آنکھیں چار کر رہا ہو تو جڑا سترک کی آواز بسلا کریں سترک اس وقت پکارتی ہے کہ مصنع بیت کر خنجہ خریدہ دے خبر صوفی کہ تکران یہ تو ہے تیری فقیل سے سترک شاہد تو حق کا ساتھ دینا اور باطل کو پیوند زمین کرنا یہی ہے سیرت النبی تو پھر آپ سنوے قرآن کی آفاز میں خنیر اللہ کیا کرواتے ہیں بات سترک جاری زبان سے وہ نہ مانے مہنگی ہے کیسی باتوں کرتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اللہ کی در ناس نامت عربی گرہ اگر آتی نا آپ کو تو انہوں پاس میں ان جمعوں میں تنہار جلابت کا آس اندازہ کرتے ہیں کس قدر اتری جلابت ہیں اندر لوگ فرمایا اللہ اللہ کی دن ناس نامت ایک دادلی بات ہم تو صداقت کے مقابلے میں جو تُو نے جھوٹاً بُت پرات رکھو ہے میں ان سب کی ناپ کا توبہ اور بات رکھو بت کو بجارے اللہ کے نبی کے اس آدم کو سن کر ہنے لگے ایک دوسرے سے کہنے لگے ہم سب خداوں کے محافظ موجود ہیں ہماری موجودگی میں یہ ہاتھ کیسے لگاہے گا محافظ خداوں کی حفاظت کرنے کا جاوہ کرنے خلاف سب ہمیں چلے جاہوں گے انہیں تنہا چھوڑ دے پھر میں ہوں گا ہوں گے پھر دیکھو موجودگی میں رہنگوں پر چریدے نور کی جنس جو پھر میں چل جاتا آپ کو تو میلہ دینا کس کا کرنے کا اور اگری کی روحانی اولاد میں بات رکھا ہوا ان سے کبھی آلے کے غلاموں کا یہ طریقہ نہیں ہے اللہ کا پیمبر واہ تیار ہو کر تشیب لائے قرحانہ لے کر مرد حف کا گاہ دوپنا جرالتو میں جھومتا ہوا اور اپنے کوکت کے بلندیوں پر جھومتا ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام نورد کے جو پہ جائے ہو ہینکل میں آئے پت خانے کا جروابہ کھولا اور دیکھا تو چھوٹے پر ایک بھٹ کتار اندر کتار پر جو ہوا ہے درمیان میں اُن کا بڑا پت بہتا ہوا ہے اور سارے پت اوپر غلام پر ہوئے ہوئے ہیں ان کے سامنے کچھ بچانیاں بھی رکھی ہوئی ہے بچانیاں بھی ایک بچانیاں بھی ان کے اوپر پر ہوئے ہیں اللہ کے نبی نے سب سے پہلے پر انسانا ذہن کی اس پر کی پر افسر کیا ہے مرے دیر تک انہیں دیکھ کر سوچے لیکن ساں بھی بریدیر شہر دینے پر آ جائے تو پچھوں کے آگے ڈال دیتا ہے سنگ دل پر جائے تو بھلکتے ہوئے یقینوں کو بھی کھانا نہیں جلاتا ہے ڈال کے پر آ جائے تو پچھوں سے اترا پچھوں پر اترا سے سب خواب کے جلال دیتا ہے سنگ دل پر جائے تو دیوہ کے بجلے ہو کر تو دل پر جائے تو بڑھتا چند نہیں جا ہوتا اور پھر ان سے پوچھا ان کو تو اسے کہ اڈال تقلو اللہ حافظ کھانا نے تمہارے لئے قمرت کو بلے مکھائیا کھانے کیوں نہیں پھر کے مجھت میں انہوں نے کیا دواب دینا چرا اور علی نے بھی اس لئے نہیں فرمایا کہ وہ مجھے بلاتیں اکتاں سالہ جو نبیتوں کی دو جبانی کرنا جبانی بر اب قرآن پاک فرماتیں فجار آباد ضربان یمین جو بہت سبان سے فرماتیں وہ ہی ہاتھ سے دینا شروع کردیں بڑے خوبصورت کے ساتھ ایک ایک بھت کا پوست محسن کیا تو فجار آبا جو زادا قیمہ کردیا روزہ روزہ کردیا قرآن پاک کہتا ہے اللہ قرآن اللہ قرآن بڑے کو کچھ نہیں کہا چھوٹو کو تباہ کرنے تباہ کرنے تباہ کرنے بڑے کے موڑے پر رکھ دیا اللہ اللہ قرآن 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 اللہ قرآن قرآن اللہ قرآن اللہ قرآن 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 اور یہ چیخ رائے ماتم کر جائے آنکرین سپیشل سپیج میں ماتم کر جائے اور بار کروں گے لوگوں تک اس کی عباسی قرآن پاک میں تلا دی کہ امرو کی چلت میں سے کچھ رہو نے آخری تلا دی سبینا چطہیت پرون ہم نے کل سنا تھا ایک سنا تھا جواب دی راتا تم نے لے پر جاؤ تو سیمائن کی طبیعت ہی کروں گا سبیت کرو نا جواب ناو اللہ تعالیٰ تمہیں عزت و لفظ کا احساس عطا کروائے تمہاری جوانی تو بڑی چیم کی ہے لیکن اپنے مقدر کو ملاحظہ کرو تو تم نے خدا کی اس امانت کو کہاں کہاں خدا کرتا حالت تاریخ انسانی کی برس گردانی فرمائیے قرآن پاک کو آپ پڑھئیے جب کبھی چاہاں کہیں خدا میں کوئی انقلافی کام لینے کا خوصلہ فرمایا انسانی دراتی میں سے جوانی کو چولی جب یہ نوسی بادشاہ کی جا بر آمدہ سمتنک کو اولدنے جا لیا اللہ تعالیٰ نے ان چلنا جوانی کو جنہیں افعاد قہم کلکوانی کیا ہے انسانی دراتی میں سے ملتخف فرمایا اور اگر حضرت خلیل بھی جوانے میں یہ کارنا ماندان دے رہے ہیں اور پاکستان کا جوان یہ اس بازار کی بذبودار جنس کے فوطن پر اپنی سب کچھ اسمت جوانے کی قبارت نہیں ہے انسانی کے فوطن دیتا ہے اور لکسن ہو جائے اللہ تعالیٰ نے دوستوں اور اطلاع جی کے کل ہم نے اتنا دواد سے سنا جاؤ گا کہ رات اپنے میں پر جاؤ گا تو میں ان سے دو دو ہاتھ کروں گا انہیں مرود نے کہا آم لوگا پھاکو فتن جو کہتے ہو فتن جو مجھائے اس کا نام لوگا انتبا کے نوان انہیں مزاد کر دی یقان لہو ابراہیم اللہ اللہ ابراہیم تھے اور پر انہیں مجھائے لگا جو پہ بشبتہ کے ساری کارگای سیکھیوں بھی شورن دریفتہ نے دردار کیا کہ فتن جو مجھائے علیہ آئین انہا کی جاؤ اور ابھی ذریفتہ کر کے جاؤ ذرا لوگوں کو بھی جبا کرو میں سب کے سامنے پتوں گے قاتل کو صدا پھوں حضرت ابراہیم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گلتار ہو کر قاتل کی عبابت میں آرہے قاتل کو سامنے آرہے مجھے شریعت سید قاتل شاہ کا قاتل رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ان کے حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے میں کوئی کم حسین نہیں تھے لیکن جب تہلائے صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں حفظ نہ سجا لیں جب قبیل اللہ کا حسن نکھرے اور خرسطوں نے جھوک جھوک کر قمیالوں کے بابوں کے حسن کی تابانیوں کرنے جارہا کیا مارے تکبیر آپ کو پتہ نہیں کہ مرد حد کا عذاب اس کے زیور کیا ہے اس کے زیور مرد حد کا عذاب ہے اولائے صلی اللہ کی باباس میں جب پاپوں کے سامنے پاپ اور زمجیر ہو کر آتا ہے تو یقین فرمادیو کہ کسی چاہنے والے شوہر کے سامنے دلہن اتنی خوبصورت نہیں ہو سکتی جتنا جو مجاہرہ اپنے اللہ کی نظر میں معبود ہوتا ہے ہوں آ رہا ہے لیکن اس کے لئے دل گھردے کی زیور سب کا کامل نہیں یاد لوگ تحت پرین کا عذاب سنیں تو سب سے اشار نہیں کر رہا ہے اس کے لئے دل گھردہ چاہیے انبیاء کے بعد انبیاء کے بارے سوکا اور ان کے جردار کی تابانیاں بھی قابل رجھ کریں اللہ اکبر میں یقین فرمائے کہ سب کا بارانہ اندال میں یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں حقار بغیر کسی اشتعال اور بغیر کسی جذباتیت کے حاج کرتا ہوں آشاءاللہ نے اسے عصمت میرے اقادر کو اطاق فرمائے تھے آشاءاللہ برہ سغیر کے وہ عظیم دردش جنہوں نے برطانی فامرات سے ہاں سرچار کی برطانی ارادی کو پاغندر زمین کیا برطانی ندریات کو خات میں ملائے اور تضایر اندال میں زیاد کر کان کوشیوں میں قرآنہ اس اندال میں قلابت کی کہ اس قلابت نے انسرم جی بابا کے آزان کو پہت نبس کرو اللہ اللہ آج جی ہندوستان کی سینے دورے سے پرانے پورے درخت موجود ہے کہ ان کے طنیب قواہی دے گے کہ ان کے ساتھ قابرینے کے بند کو باندھا دیا اور پھر ان لوگ قیلہ ٹھوکی دیں اس آدم میں شہید تو ہو گئے لیکن اپنی جبین اللہ سے سباب جتی ہے اس کے سامنے چھوٹانا تبارہ یہ جو آج آپ آزادی کے اعوان میں رضی کر سکون کا خواست دے رہے ہیں آپ کا چاہتہ آلہ ہے یہ آزادی آپ کو عزیز قرآن یا علیہ وسلم حقیقی مجھے نہیں کیا خیال ہے جو ہم نے آزادی آپ کو اس آدم کا جردہ ہے جن کا خون چراہو مراب دھر ان غم ضبور سے پیوچ کریں قیمت سہرہ آج ان کو تو کافر ملائے جا رہا ہے کوشک کی جا رہی ہے کہ قبول قابل قابل محبسان اللہ اخبر خانتین حال میں انگریان جب کے سامنے شیخ العرب بالحجم سید مدلی کھڑے سید مدلی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے پہندر کو زوجہ ستھر کے ساتھ بات کر سوڈا سال در سوڈیز کو اور ان کو وہ کافر کہتے ہیں جن کے بات کا بات نہیں اس سے کرتے اس کے رسول کی کیا دلیل وقت کی ہے سیدہ سار ادا سے حدیث قبلی والے کے سب گمبر کی بیوار سے ساتھ ساتھ آنسی نحال کے درو دیوار آنگی دوا ہے مولانا محمد جوہر علیہ الرحمہ ساتھ کھڑے ہیں انگریان جج کے آگے ایک سنگار کھڑی ہے انگریان جج نے کہا مدہ نہیں یہ آپ کی اپیار میں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے فتوہ دیا ہے انگریان کی فوج میں پرکی ہونا حرام ہو اور اس فوج میں مر جانا حرام کی موت مر جانا مرمہ حسین علیہ الرحمہ علیہ السرماعہ جب ان کو اسے یہ نہیں کہا ہے اور میں نے فتوہ دیا سبحان فتوہ یہ جب لکھا اب آپ تک سیاد جائے شہر اسلام صریف مدہ نہیں فرمائے اب میں اپنے اس وقت میں اور سختہ ہو جب میں قانونی تقاضی کو چاملے رکھتے ہو پوچھا کہ اس وقت بھی آپ یہی کہتے ہیں مدہ نہیں فرمائے اس وقت بھی یہی کہتا ہوں جب تک جان میں جان رہ گی یہی کہتا رسول مولانا آپ کو پتا ہے کہ اس کی سزا کیا ہو سکتی ہے سجد مدد احمد اللہ نے میرے پہ رکھا ہوا قبرہ سکتی مجھے پتا چاہت اس کی سزا کیا ہو سکتی ہو اسی وجہ تو جنہ پاہ سے قفل سات لائے ہو تاکہ آپ مجھے صدا موضوع دیں اور قرآچی بابی کو میرے قفل درد 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 مولانا محمد اللہ سوہر کہتے مدد خدا کہنے یہ رحم کرے اس کے سامنے یہ بات کہنے کی کیا ضرورت ہے کچھ نرم دار کی جی مدد رحمت اللہ علیہ سیاہ میں ایمان کا جوش امر دائے سرمایت سوہر اگر میں یہاں دیان میں نرمی کرتی تو ایمان میں نرمی مولانا یعجی خان کو انگری ازنا سزائے مان کی جی میں پھر اس نے اندل جمس کے آدمی بھیجے کہ جو مولانی کی طبیعت دے کیا سزائے مان سننے کے بعد اس کا ریو سن کیا ہے اندل جمس نے آکے بھی کہ مولانا یعجی خان جی میں خلقہ لگائے اتنے خوش بغنی ہو تو سال ہا سال کی جی زندگی میں کبھی اتنے خوش نہیں تو اندل جمس کے آدمی نے آکے مولانا سے کوش مولانا آپ کو پتا ہے کہ آپ کو کل سزائے موت پی جائے گی مولانا یعجی خان نے فرماتی یہ پتا ہے اس نے کہا پھر آپ سزائے موت کے سننے کے بعد ہستے مسکراتے کیوں ہے مولانا یعجی خان نے فرماتا ہے جس عاشق کو لقی ہو جائے کہ کل مورا بابون مل جائے بابون آس مسکرائے خدا کی تجم بیار جسی استعال کی عارف کرتا ہوں کہ حق پیان کے مارے ہوئے پیانوں میں کسی شندت کے پیانے کو شردت کا کلاس اتنا اچھا نہیں لگتا ہوگا جتنا حقاب انہ دی پن کو شہادت کی مور اچھ لا اکبر اللہ اچھ مور اچھ بابون کو دیکھا ہوں کو پوچھ ہوں کہ مار کو بھول کر ہو آس کو بابون پروس سوافتہ پڑھا ہے کہ یہ پرچے ہوئے آگے ہیں یہ خائن سرکار سہل سرکار کام آوالی سرکار دینیو آوالی سرکار پوپیان آوالی سرکار سرما 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 آوالی سرما دینیو سرما ادا کی شان ہے ارنا نماز روضہ نا حج نا زکاة نا قرآن نا قلار اخت غبڑی تا پیتی نا میتی نا گواسی تا مرد کمر اللہ سرکچ پر اللہ اگلی اللہ اللہ اور سارے کو لے توقع رکھی جا رہی ہے کہ اے بھی من لائے لئے الا اللہ یہ عابدت فرق فرا لکھا کہیں نئے کے پاس وقت تھی نہیں ہے کہ میں آپ پکوا بتاتا کہیں 네 sahab خوالو الحمدللہ کا ہے ان کے پوچھا کہ عالم دین کیسے ہو گے زندگی بھار حلقیاں جاتا ہوں زندگی کا ایک لبہ بھی اس کا باطل کی حوایت میں نہیں نہ جھکا نہ بھکا میرا تعلق ان سے نہیں ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ بدلتے رہتے ہیں جن کی دو دو چار ساتھ سال کے بعد جلس بدلتی رہتی ہے جو وقت کے دورتے ہیں جب ظالم کو جوال آجائے تو ظالم کو چھوٹے بدلوم میں آجائے ادھر بھی زندگی بھار ادھر بھی زندگی بھار ان کے حادم کونکت ہو ساتھ یہ تو مجالی ہے اور تو جنس ابن البق بقات پرد مدھبی دکاندار نراد رہو اور اگر نراد ہو تو جو بارات آپ مجھے مہانہ دے رہے بانگا بھی زیر ہے بسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرماعہ سناتا ہے لکھ رہو اپنے جل کی تخصیم بڑھ کاما کاما ہے اللہ علماء امناو الدین اللہ علماء امناو الدین مالب یخالط امرا کاما اللہ علماء فرمایا علماء میرے دین کے امین ہیں ان کے دامن میں میری شریعت کی عمالت ہوتی ہے جب تک یہ شرابی زانے وہ قبرانوں کے ساتھ نہ مل جائیں شرط ہے جب تک یہ شرابیوں زانیوں اور کاتروں کے ہمی نہ بل جائیں اس وقت تک اور ابا میرے دین کے امین ہیں اور جب یہ شرابیوں زانیوں سے مل جائیں پھر یہ میرے دین کے امین نہیں رہتے جو ہو جاتی سوال بطن رہتے ہیں میرے دین کے میرے دین کے میرے دین کے میرے دوست کو دعا کرتا ہوں حضرت صلی اللہ علیہ السلام کے سامنے ایک قبول نشاء جو پر اور سامنسیور اے زنا اگا چمکتا چمکتا پہنچا ہوا ملتا جائے ملتا سلیمان اللہ علیہ السلام نے کہا کہ یہ بھی ہے یہ کرنے جائے اگر آپ پہ سلیمان اللہ علیہ السلام میں فرما ہے تمہیں جو شکاعت ہے بیان کرو وہ پرندہ کہے لگا کہ میرے اور میرا خامن درخت یہ تہلی پہ ہم پہنچے یہ حضرت جرسان میں آیا اور تو میرے خامن نے کہا شکاعتوں میں میں نے اسے کہا پہ رکھوں شکاعتوں میں یہ اللہ والا ہے یہ تو تہلی پہنچا ہوا فضل ہے میں برماللہ کو نبید اکرین والا اچانا کسی نفتیو نکالا قمان سے چھوٹ مارا میرا خامن دکھتا اگر تہلی جائے میرے رسول اللہ اللہ علیہ السلام نے اس کو دیکھا شکاعتوں میں درمانے لگے تمہارا کوئی صفائی کا بیلان ہم اس رزان کے جواب میں یہ کہتے لگے کہنا پلکل ہے میں نے کوئی غلطی تو نہیں کی ان کو اللہ نے ہماری رزاق کے لئے فیضہ کیا ہے یہ حلال چاہتا رہا ہے ان کا شکار جائے جائے یہ تو میری مہربانی ہے کہ میں نے اس کو کچھ نہیں کہا اگر میں اس کو بھی اگر گھون کے کھا جائے 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 نبی اللہ نے فرمایا کیوں تم تو ہزار ہو تمہارا شکار تو جائے جائے بلکل اللہ مجھے بلکل ہزار ہو جائے ہمارا شکار جائے مجھے یہ شکایت نہیں کہ اس نے شکار کیوں کیا مجھے تو شکایت یہ ہے کہ اس نے لباس پہن رکھا ہے بزر کو وعدہ اور تان کرتا ہے کہنا ہے آپ کہ آپ اس کو کہیں کہ اگر شکار کرنا آئے تو لباس آپ جائے شکار یوں کے رنگ میں آئے تاکہ اسے دیکھ کر ہم اپنا دنشان تو کر سکر تو کر 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 رنگ آئے آئے تو جو کہ آئے آدم اور ہلاک کر آئے شراب ہوتی سکر ہو جائے خدیر اللہ نے فرمایا تاغمی میری چاہتا تم نہیں مانتے تھے آج مانا ہوگا مگر نا قتلا کر مولا تاغمی مان لیتی تم آج سکر سکر مان مان اولیاتی نبی نے قرمی فتابدون من دون اللہ ما لا ینفوكم ودا یسركم ابسل لکم من ما تابدون من دون اللہ 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 او جان مو زرا سوچ سید کیسے طاقت والے معمود کو چھوڑ کر اس قدر گھتیا اور کمزور کو پکر جاتی ہو پکرا ان کو جو اپنی نا بھی نہیں بچا سکتے اور چھوڑا اس طاقت والے کو اللہ اکبر کہ جیدار آج سر یا نی یک لدہو کن ف یک اتنی اتھا کی کا مال جاتا ہے کن کہتا تو زمین کو مسا کو مل جاتی ہے کن کہتا ہے تو گوشن مہکنے لگتو ہے کن کہتا ہے تو ستاروں چمکنے لگتو ہے کن کہتا ہے تو مختلف بوریوں اور آبادوں میں تندے چہکنے لگتو ہے اور میرے دوستے فتح جن کے ناجوانوں سنو اور لکھو اپنے دل کی تختی پائے کرنی والے کی تعلیمات کی روح یہ ہے کہ اللہ کا در ہو اور انسان کا سر ہو اور میرے آقا اتنے مہتاعت ہیں اس سبق میں انسانیت کو یہ خمک کر آیا کاملی والے میں پھر اتنے مہتاعت رہے ہیں کہ اپنے سامنے دی صحابہ کو نشکنے ایمانداری سے بتاؤ رحمت اللہ علمین سے بھر کر کن شان والا ہے وہ کائلہ کے انسانی میں سارے پیروں کا بڑا پیر کیا کہاں پیر کہاں کہ سارے نبیوں کا بڑا جب لکھیں باتے نبیوں پر قوم ایمان لائیں آمنہ کے لانکر نبی ایمان لائیں سلیمان اللہ علیہ السلام کا تخت ہوا کے دوش پر اڑتا رہا مگر آسمانوں کے لیچے یدیم مبکہ پر جوتے بھی عرشوں واللہ کو برشتے ایمانداری سے بتاؤ رحمت اللہ علمین سے بھر کر کن شان والا ہے وہ کائلہ کے انسانی میں سارے پیروں کا بڑا پیر کی کہاں پیر کہاں کہ سارے نبیوں کا بڑا جب لکھیں باتے نبیوں پر قوم ایمان لائیں آمنہ کے لانکر نبی ایمان لائیں سلیمان اللہ علیہ السلام کا تخت ہوا کے دوش پر اڑتا رہا مگر آسمانوں کے لیچے یدیم مبکہ پر جوتے بھی عرشوں واللہ کو برشتے اور میرا توفیدہ ہے میرا توفیدہ ہے الحمدللہ کہ اگر ساری کارنات کو آپ لے کے آئے خدا سے کہیں کہ خدایت عرش کو اکترابی بھیج دیں خدا اکترابی بھیج دیں آپ کی یارموں اور سمناوں کے لطابق جس کا اُس پردہ مشرق میں ہے اُس پردہ مگرم میں اور اُس پر آجو کے ایک پردے میں آپ رکھ دیں اور نیا کی بلایت علماء قائم مجاہدین کے جہاد سہدہ کی سہادت زہاد کا زہد متقین کا تقویہ ساجدین کے سنگر اور تقصیفیہ کا تجمع بزرگوں کی قرامت نیاروں تبیر سہادہ کی عزمت علماء کی امامت محدثین و مفسرین کا تقویہ علم ابو حنیفہ بیرسر کرنوں عبدالقادر گرانی کیا سہد لاکھوں اور عربیں نئی آگو چندے عبرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تب تمام نبیوں کی نبوت آسمانوں کی بلندیاں ستاروں کی گرنے سورت کی رہسنی آفتاب کا حسن ملائکہ کا تفضیص اور غوروں کی لطاست جمنت کی بہارے عرض کی بلندیاں لوگ کی حفت ساری کائنات کو ایک دامن میں رکھنے پر ہوگی اور دوسرے پر میں رکھ دیجئے یقین مددہ کی عظمت و رشان کا کچھ حصہ پھر خدا تو کہیے کہ عبدالقادر کو اٹھائے یہاں ایمان ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے پر آجائے تو ساری کائنات والا فطرورہ اٹھ جائے گا آمنت اللہ کی عظمت و رشان والا فطرورہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ لیکن ہے اللہ تعالیٰ بندہ وہ معبود ہے اسے معبود نہیں مناؤں گا آپ سے پوچھتا اگر کوئی اپنی ماں سے محبت کرتے کرتے اتنا آگے کرا جائے کہ ماں سے بیوی کہنے لگے اور بیوی سے محبت کرتے اتنا آگے کرا جائے کہ اسے امہ جان کہنے لگے تو یہ جائے اچھی کہ محبت کرو محبت کرو بہت محبت کرو بہت محبت کرو اجازت ہے مگر سوٹی محبت نہ کرنا جیسے ایسان نے حضرت ایسا کو محبت کی تو اللہ کا بہت بنا بہت بہت رحمت اللہ علیہ وسلم انسان کو سندہ کرسکتا پھر میں بیویوں کو اجازت کرتا تو وہ اپنے خانم کا سندہ کیا کریں اور چونی سبی کے باپ کو اجازت کرتی کہ باپنی انپورٹ اور دو جن کا شبہ شام سندہ کیا کریں لیکن ہم تو ہی آرمی نہ ہوتا نہیں کرتی کرو کبھی راڈ میں پر رہا لیکن میرے پر رہا میں کچھ آج نہیں بیوی خانم کا بندہ نہیں کر سکتی اور آبان شہر کا سندہ نہیں کر سکتی شاگر دوستان کا سندہ مرید شاہ کا سندہ چھوٹا پر کا سندہ رعایہ حاتم کا سندہ امتی نبی کا سندہ عبوبت الرحمت اللہ علیہ وسلم کا سندہ شہدہ کھوٹا پر کا سندہ اور دو میرے آقا رہا اللہ سے ہوتا ہے خرمائے اللہم منا تجار قبری وطنا مرے معبول میں نے انتو سدہ بیمات لیکن آنے والنسل شاہد برا سبب بھول جائے تو میں دو میبار دا میرے تجا کرتا ہوں خدایا قیامت تک میری صبر کو بھی انسانی جبیل کو خدوس و محفوظ رکھا برا سمان برا سمان برا سمان میری عراض سے آقا کی دعا قبول ہوئی کہ نہیں خاتل سے پوچھو مبینہ مرکن جاہ سے سندہ کرتا ہوں شنو اللہ کے مبارکت بکتا مبینہ مرکت بکتا کھڑو میں خورنا وہ چھوٹا جاہا اہم نے جواب میں پورا تک نرم خرکا پوچھا رکھو دو نام مار دنے میں دھوٹو بہا در کوئی قبیم چھکانے کی کوشش کرتا ہے تو دھوہ لگاتے ہیں اور سمجھاتے ہو کہ وہ لپور یہ چھکنے کی جگہتے ہیں یہ مکنے کی جگہ ہے آئے جھکنے کی جگہ نہیں مکنے کی جگہ ہے سر چھکانا ہے تو خیط لیا جاؤ دل چھکانا ہے تو یہاں وہاں وہاں سر وہاں جھکے گا دل یہاں جھکے گا دل و نراج دنیا میں محمد کی حکومت تکلیم کر لو یہ ہے عشق یہ ہے محمد زندگی میں زندگی میں تو کنہار قغمب سے سیرف کی ایک جھلک نظر نہیں آئے اور صدقہ سمجھتے ہو کہ عشق کے پقابے پورے ملابت کی مہا اضافت کوئی نہیں ہوتا میرے دوستا ایک بات اور کروں آپ سے پوچھتا کہ نماز جنازہ میں آپ مزو کیا کرتے ہیں یہ جنازہ بھی نہیں مزو کیا مزو کیا کرتے ہیں کپر بھی پاک مزو بھی ضروری دوسری نماز میں بھی مزو نماز جنازہ میں بھی بھولو دوسری نماز میں بھی کپر پاک نماز جنازہ میں بھی کپر دوسری نماز میں بھی جگہ جائے نماز پاک نماز جنازہ میں بھی جائے نماز دوسری نماز میں بھی نیت نماز جنازہ میں بھی نیت دوسری نماز میں بھی ہم کو تصویر سکویر نماز جنازہ میں بھی ہم کو سلاو تصویر سکویر دوسری نماز میں بھی سجدہ ہو جاؤ تو نواز قبول نہیں سجدہ ہو کر جاؤنے کے خلص پر جاہے ہیں خلص پر یہ ہو تو گر دوسری نوازوں ہم اور آت پرتے ہیں تو سامنے اللہ کی جات کے تصور کے سوا کچھ نہیں ہے پھر انہوں کو نواز دی کہ آگے نہیں گزرنا چاہے کیوں کہ تو اس کا لنک نہ ٹوٹ جائے اس کا رابطہ نہ ٹوٹ جائے دوسری نوازوں نے اللہ کے دماغ انسان کے سامنے کسی کا تصور نہیں ہوتا جب تو نواز جنادہ میں بیٹھوں کے سامنے باپ کی مجر شادث کے سامنے اصطاف کی مجر چھوٹے کے سامنے بڑے کی مجر رعایہ کے سامنے حاطر کی مجر مرید کے سامنے پیر کی مجر طالب علم کے سامنے اصطاف کی مجر اب اگر یہاں بھی خدہ ہو جائے تو یقینا یہ خدہ بھی ہوگا اللہ کے دی یہ خدہ بھی کس کے بھی ہوگا لیکن خدا نے فرمایا کہ جب تم کسی کی مجد کے سامنے چھوک ہوگے سجدے میں چاہوگے تو کوئی یہودی کوئی عیسائی کوئی غیر مذہب والا گزر اور مسلمان کو مجد کے سامنے سجدے میں پڑا دیکھیں کہیں اس کے دل میں یہ خیال نہ آگا کہ مسلمان خدا کو بھی سجدہ کرتے ہیں اور جزرگوں کو بھی سجدہ کرنے تو ہیں ان کی جبین ہر جگہ بھٹتی ہے اللہ نے فرمایا میں اپنی عبادت کا ایک اہم رکب دلگا کرلوں گا لیکن سب جو بھر اللہ کی تشبیح پردار کی تو خدا جانوانو مجھے سمجھو جو خدا مریب جو بزرگ کی چار پت چار پتی ہے زمین کے اوپر اس کے سامنے خدا نہیں جھکنے دیتا جب وہی بزرگ کی مجھد زمین میں چار پتی نیچے کری جا رہے تو پھر جھکنے دے گا جو بھر جانوانو مجھد زمین میں چار پتی ہے اللہ کو خدا نہیں لے فرمایا کہ وہ طاقت والوں کو چھوڑ کر کے وہ گھٹی اور کمزوروں کو پتھر جاتے جو اپنی ناظر بھی نہیں بجھا سکتے پرانے پاپ نے اطلاع دی کے پھر باطل پر اس پسندن پہ اُترا اور اپنے پر باروں کے قدر دہا اپنے پھر انسروں آنی ہتا پھر انکو تم فاریر آدھر دیت شوڑ بھڑکاو آدھر جلاؤ ابھی پتہ در جیدہ جیسا ایک مانو جیدہ تاکہ تمہا لائیا ہمارے درجلوں آدھر بھڑک جئی شوڑ رکس کرنے لگے نمرون نے حضرت عمرہیم علیہ السلام کے چہرہ انوار پر نظر جالی یہ اپنے کے لئے کہ موت سے گھبرایا بھی ہوتی نہیں لیکن باطل کی نگاہیتے وقتا چکر شوق ہو گئی کہ حضیر کے چہرے پر گھبرایاں کی آتار نہیں بلکہ اللہ پر ایمان و یقین اور توقع و بھروسوں کی کرنے اور سورہ رکس کرنے لگا ابراہیم غبرایاں نہیں ہو موت تمہارے سامنے ہو خبیر نے فرمایا یہ تم کہتے ہو کہ موت ہمارے میرے سامنے ہو میرا سیدہ نہیں میرا جمان ہے کہ موت کے پاس میں ارش پر نہیں ہوتے ارش پر ہوتے نمروز نے کھنجلا کر درباری سے کھاکے ٹیالوئی سے آدمے خنیل اللہ نے آسمان سے طرف دیکھا آسمان سے لگائیا نام کونی بندہ اور خبردار میرے کامن میں میری امانت آ رہی ہے اپنی ہدت اور سواجت کو ختم کر جب تھندت کی طرف آ جاؤ اللہ بھی یہ پر خانہ بن جاؤ جب وہ مجھ میں کرمی کی انتہا ہے اپنے اندر سردی کی بھی انتہا کرنے ارش پر کائنات میں سمائے دیں زیادہ کھنٹی ہو جائے گی تو میرے مہمان کو سردی ماجون ہوگی میری منشبی ہو جو بردہ ہوں سلامان علیہ ابراہیم وہاں جو دعوان میں بھی وہ کاف نہ ملو جو تیرے دعوان میں میرے خریر کو شرور ملے دگر آئے انگار کونز بن جو شرور بنا رو اور تقدیر نے صدرہ کر دیا کہ آج بھی ہو گھر براہیم کا ایماد پر گا تو آج کر سکتی ہے اندازِ ملسطہ پر گا کبھل ہمارے نے نہیں صدق دیا صل اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ رحمت اللہ نے نہیں صدق دیا بہت البدر میں آیا تو دک جاؤ بہت میں آیا تو غلاموں سے کہا تو دک جاؤ تبوک میں آیا تو محمد آرمی کا یہی صدق تھا غلاموں سے دک جاؤ مکہ نے خون بہا جاؤں کے نیچے گا کے بچھائے دو سر اقدر سے اس قبر خون بہا تھا اس کے سفر میں کہ نادیل شریفیں تربطر ہو گئے اور میری آقا کے سر مبارک پر انہیں زخم آئے گئے انٹو ہون جبا جبا کر انہیں بھنی گئے خداک مبارک شہید ہوئے اپنا مطاع کند و جگر صحابہ جو کی قیمتی شرح رسول اللہ کے سامنے شہید ہوئی وقت چھوڑنا پڑا ٹھیک ہوئے وقت چھوڑنا پڑا مجھے محمد یعربی برسید یاد آ رہے یہ مہینہ جمعہ دستانی ہو اور سنی دلاتی کیونکہ آپ ترقی کرتے سنی ہو گئے ہیں آپ کو یہ پتہ رہنگ کہ یہ مہینہ کونسی یاد دلاتا ہے اس مہینے کی داریت تاریخ جباتی ہو تو صرف ہم یہ رویات تاوہ ہو جاتی ہو جب جانشین اللہ وقت امان السلادہ سید المتقین کاتر المناسقین مخدق وقت جاردار رسول خلیطہ راست دلاتا علی المونی حضرت و صدیب کے افرم اس آلم مرخانی کو آلم جابدانی کا سفرک سبحانت 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 صدیب کو آپ بولتا نہیں ہے اگر آپ دونے جاتے ہیں تو ان کا دون مناسو آپ کو ان کا دون مناسو آپ کو ان کا دون وقت آپ جاتے ہیں کتر جنگ آپ صدیب وہی ہے جس نے اسلام ان کی پر ہوشتی ہے رحمت اللہ عنہ نے فرمایا تب کو اسلام نے کانا اور اسلام کو عبود عبر نے کانا تب اسلام کے گھر کو کھاتے ہیں اور اسلام صدیب کے افرم کے گھر سے جوان ہو پر یہ تو اللہ کی تقسین ہے میں نے کہا حضرت عمیر عبی اللہ تعالی آنو ہمارے آنکھوں کا نور ترکا شرور ہے مگر عمیر المرتضان نے فیغمبر کو بے کی لی ہے صدیب کے افرم محمد کو لکتر جگر تھی سبحانت حضرت عمیر عبی اللہ تعالی آنو نے رسول اکرم کے گھر سے کھایا شدیق نے محمد کے محمد کا سب کچھ رُنڈایا علی کا جنابہ اُٹھا تو لجڑ اشرب نے بہنچا اب اون وقت کا جنابہ اُٹھا تو محمد کے محبود میں بہتا ہے اور بہتا ہے وہ بھی برہت وہ بھی برہت یہ بھی برہت کہونا وہ بھی برہت یہ بھی برہت وہ بھی برہت چوٹڑ مباشر بیستر بسویا تو پھر چاہ کہ بہت برہت نہیں جس کی گود نبو وقت کا بستر والی ہے جو بستر میں بورا ہوا ہے اس کی حضرت میں شاک نہیں اور جس کی گود میں بستر والا شاک ہوا ہے اس کی حضرت میں ہے کوئی شاک ابو وقت کی گود ہے محمد عربی بسر ابن حضر اسکرانی کہتے ہیں کانگل قرآن یکتہ قرر نبی کا صحرہ ابو وقت کی گود میں یوں محسوس ہوتا تھا جو کہ رحم قرآن کا مفتہ قرآن اور اب جانب ہے کہ جب ساپنے جس کی اجازہ دے جس کی حضرت صلی اللہ تعالیٰ حبیرہ کبیریہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چھرے امار ابو یکر کی آنکھوں سے کپکتہ ہوئے آسن گیرے ساپ کی زہر میں اثر کیا اور آسن رسول اللہ کے چھرے امار کر گیرے آقای نام کر دے پوچھا ماجم کی کجاب آبت میرے جہر آپ کو کس نے روحایا ستی کے اگر نے جواب دیا نبا غلی حضیت تھی یا رسول اللہ معلوم ہوتا ہے کہ ساپ نے دفتی آئے کبھی والے نے پھرمایا ابو امار دو بہات اوپر دشمن آئے ہوئے ہیں نیچے چاوڑا دشمن اوپر امار کے دشمن غار کو دھانے کر اگر جہاں کا اپنی لیمیٹر آئے ہوئی تھی اور رسول اللہ اکرم نے فرمایا ابو وقت جانے دشمن کا اولاد جو میری جسپنسری میں ہو یہ میں جب لتا ہوں لعاد ادہان لگایا ستی کے پاؤں کہاں لگایا اللہ اسلام نے اپنا لعاد ادہان ابو وقت کے کس جگہ لگایا پاؤں بک وہ بھی ایک آنکھوں پر نہیں ہے جس کی آنکھوں پر رسول اللہ نے دعا لگایا حضرت عبی لاؤں سے کیوں تو بھول جاؤں جس کے پاؤں دے محمد کا دعا لگا نارا تغبیر کریم نے فرمایا جبراہیز جاتے میرے معدوم سے کہو دیجئے اپنے ساتھ اسے کہو دے لاؤں تغبیر کبراہو لاؤں تغبیر لاؤں تغبیر اگر لاؤں تغبیر اگر لاؤں تغبیر یہ بنتی کہ مورو وقت کو اپنی جان کی فکر تھی چونکہ اللہ نے فرما لاؤں تغبیر قرآن نے ثابت کر دیا کہ شدی کو جان کی فکر لاؤں تغبیر اپنے معدوم کام دے رہا تھا مورو وقت کو اپنے معدوم سے مورو کپڑے سائٹی کو میں آتا بلنگی کپڑے کالا کی کی تو محرمد مہینے کہیں گا آتی جی کپڑے کی جو کالا ہونا چاہتا ہوں میں تو کالا ہوں لگا کپڑے سائٹا ہوں میں دو ہوں کہ یہ رسولا اس بے اختلاف مدازہ فرمائیے ابو بکر کا یہ کپڑے تو ہوتا تھا ایمان سے بتاو کہ جنگلو اگر شدی کے پر ہو رہا ہوتا تو غار کے دہانے پر کے لوگ آئے ہو تو مبید کو پھولنے چاہیے ان کو آواز پہنچا پوچھے نہ پہنچا اگر نہیں پہنچی پہنچا تھی تو پکڑ لیتے نا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پراش کر رہے آواز پہنچا تھی تو وہ اندر تمہیں آکے گریبتار کر لیتے نہیں پہنچی اسی وجہ سے ناکام لات رہے نا اگر غار کے دہانے پر کھڑے ہوئے ان کاثوں پر ابو بکر کو رونے کی آواز نہیں پہنچی تو چوبہ سو ساتھ سو بعد ستو جنگ پر ملان کی جھوپڑی میں آواز پہنچا ہوئے میں تو بران ہوں پتن یہ لوگ کیا کرتے ہیں اگر 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 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر آج جشمن میرے ہوئے تین رات میں فہرہ تیرا ہے میرے قیامت تک محمد کی وفا کرے گا جشمن تیرے ہوگے فہرہ میرے ہوئے تو اسی لیے میں کہتا ہوں ابو بکر مکہ کے بازار کا بساتی ہو رسول اللہ کے بازار کا بساتی ہو قیامت تک مزار کا بساتی ہو مہین محمد قمین محمد جسان محمد جمین محمد امان محمد امین محمد سکتاہ مہرو نبیم محمد ابو برد صدیق دین محمد شکر ربی اللہ آج اس قدر زور سے کہو کہ آپ کا صدیق اپنی اپنی سرشتے اپنی جاتے میں محفوظ کریں اور جاتے سب سببک کے مکین کو آپ کا مجولہ صدیق پہلے اجگرین کے قبلیوانے تیرے گناہم کچھ ہی کچھے تیرے پندہ جنگ میں اور تیرا ایک رضاکار تیرے پہلے میں سوہ ہوئے یار کی منقبت بیان کر رہا تھا اور سننے والے سر سے محفت ملک کا نام دے رہتے ہیں ہمارے مہارے رپورٹ پہنچتی ہے حضور اکناسٹر ہمارے کردار کی رپورٹ پہنچتی ہے اسی لئے تو ہم توڑتے وقت دنگی مارتے ہیں کیونکہ رپورٹ پہنچتی ہے کسی کی بیتی اگر سامنے سے گھل رہے پہنچتی ہے دے رپورٹ پہنچتی ہے یہ میرے توسطور کبھتے سوڑی اکرہ کیونکہ رہے دنگی رپورٹ رہنے پہنچتی ہے لیے توسطور محمد عارتی کی روکی جاں گزر اللہ 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 اتنے امسیو کلاد مجایات اتنے زورے رتت کا دبانہ سے ہٹایا کس نے اور فارس و روم کو ملکی ملیایا کس نے اکھر کو موت کا پیغام سنایا کس نے جانی اتنے انہل اللہ کا سہداری ہے جا جو بھی پہلوے محمد نے جگہ پائی ہے یا تو صدیق کے اوزاد کو اکرار کرو برنا جنہ کے قرآن سے اکرار کرو جو 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 اکرار صدیق کا حامی مطاب دن مقامات پر اللہ کی کتاب نے حجات صدیق کی اکبر کا اعلان فرمایا چھوڑا باقی ایک لاکھ تی ہزار چہابہ نبی کے فرمان سے صحابی بنتے ہیں تنہا ابو بچ رہے جو خدا کے قرآن سے صحابی بات جو سکول انساء بھی لا سکتا اجرم اللہ بہت بہت آئے آپ کی ذری میں کیا بجا بات ملت کم حضور صلی اللہ علیہ نے مطاب نہیں چھوڑا سات مبارک بھی سہید کرائے سر میں بھی زخم آئے نالین شریف بھی خون میں سر بطر ہوئی اپنے چچا حفظہ دلاش کے ٹکڑ بھی دیکھے مطاب عظیر سر بھائے قلب و جگر شہید کروارا قدر میں بھی اتھے اہت میں بھی آئے صلح بھی پہنی خوش بھی لگائی تلوار بھی اٹھائی لہتے نہ اپنے موقع میں لچک پیدا نہ کی اپنے دادا کا کھچا جان شین تو یہی حفظہ کہ باطل کے مقابلے میں دک جاؤ باطل کے مقابلے میں دک جاؤ اور باطل جس رنگ میں دیار اندھا پر بھروسہ کر اس سے مقابلہ کرو حق پانستائی میں بیر لچک ہو کا بہر آؤ یہی ہے سیرت النبی اور یہی ہے سیرت النبی کا مطبی اللہ تعالی حق سکت امر کی سیرت پر عمل کرنے کی بہت 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 مجھ بہت